مہمد عظیم مہمد عظیم مہمد عظیم سے اس میں فٹ کر دیا کہ سائیڈیں اس کی بھر گئی اور درمیان میں جو ہے وہ گول شیپ بن گئی اچھا زیادہ پریس کر دینا ہے یہ دوستو اس کا بہترین طریقہ ہے اس کی نیسٹی کا اور نیسٹ کا یہ سائیڈ ہونا چاہیے چھنی کا تھوڑی کی گہرائی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اس کے لئے ضروری ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ کیا اور یہ رکھ دیا اس کے بعد گھاس مور بھائی لگا لیتے ہیں اتنا سا گھاس لیا اسے فولڈ کیا طریقہ تھوڑا مطلب آپ پریکٹیکلی کریں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آجے گا آپ دیکھ کے جب آپ نے لگانا ہے آپ پریکٹیکلی کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جلد سمجھ آجے گا اور یہ لگا دیا اب یہ تمام میں ایک بار فیل کر لو اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں دوستو ایک چیز میں نے مس کر دی تھی وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو تار یہ تار ان کے لیے لگانا لازمی ہوتی ہے کیونکہ یہ نہیں تو ان نیسٹ اپنی اکھاڑ دیتے ہیں مطلب ان کو گندی عادت ہوتی ہے اگر آپ تار نہیں لگائیں گے زیادہ پیر اس میں ایسے ہوتے ہیں جن کے ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ نیسٹنگ اٹھا گے نیچے گرا دیتے ہیں یا اکثر بعد اوقات انڈے بچے نیچے گراتے ہیں تو یہ بھائی میرا چھوٹا بھائی دیدار کروائیں اپنا میرا یوڈیوب چینل ساتھ وہ بھی آپ سبسکرائب کر دیں بھائی کا چینل سبسکرائب کر دیں اور جو جو سبسکرائب کرے گا مجھے کمنٹ بھی کرے گا کہ بھائی میں نے بھائی کا چینل سبسکرائب کر دیا ہے تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے گیو آوے رکھیں گے یہ دیکھیں یہ بھائی سیٹنگ کر رہے ہیں اور اس کی تار لگا رہے ہیں تو یہ پانچ کی لگا دی ہے چھٹے کی لگ رہی ہے اور باقی ابھی کچھ پینڈنگ ہیں تو انشاءاللہ ان سب کی تار لگانے کے بعد ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں دوستو یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے ہم اسے بنا چکے ہیں تو ابھی ہم ان کو لگائیں گے اور آپ دیکھیں کہ اس کے لگانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے اس سنی کو فول کرنا ہے پولد اس لیمٹ میں کرنا ہے یہ اس لیمٹ میں آپ نے اسے فول کر دینا ہے ایسے ٹھیک ہو گیا ایسے اوپر کی طرف ہوگی اور اب اسے آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے لگا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کے لیمٹ میں لے کر دیں مختلف کے سائز ہوتے ہیں اور مطلب آپ اپنے حساب سے لگائیے یہ میں اپنے حساب سے آپ کو لگا کے دکھا رہا ہوں اپنے کیج کے حساب سے اپنے پولد بھی تھوڑی چھوڑی چھوڑی اور یہ لگا دیں ایک ہے تو دوستو یہ اس کی چھنی لگ چکی ہے آپ دیکھویں اسی طرح ہم تمام پہ اس کی چھنی لگائیں گے اور انشاء اللہ ان سے اچھی بریڈ لے پائیں گے مجھے پوری امید ہے سو یہ سیکنڈ کیا اور یہاں پہ آئے اور یہ تارس کی ایٹ کی اور یہ ہم نے چھنی لگا دی دوستو اس کی جو ہائٹ ہے وہ مطلب آپ نے اپنے کیج کے حساب سے دیکھنی ہے میں اپنے کیج کے حساب سے لگا رہا ہوں لیکن مطلب یہ جو ہائٹ ہے یہ آئیڈیل ہائٹ ہے اس کی یہ ہائٹ ٹھیک رہتی ہے اور میرے خیال میں یہ ہائٹ ہونی چاہیے تاکہ بڑھ زیادہ اونچہ بھی نہ ہو اس کی جو چھنی ہے بڑھ زیادہ ڈسرب نہ ہو اور بڑھ آرام سے اس میں آ جا سکے سو یہ چھنی لگی اس کو ہم اس میں کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم نیکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے اوپر کی طرف بینڈ کیا یہ اس بینڈن کے بعد اسے یہاں سے پکڑا اور یہ نیچے کی طرف بینڈ کیا اس کے بعد یہ کھانے میں لے کر گئے اور یہ تار یہاں سے بینڈ کی تو نیچے کی طرف کر دی اور یہ چھنی لگ گئے تو سب بڑا آسان طریقہ ہے کتنا کوئی پریکٹیکل ہی کام نہیں ہے مطلب اتنا مشکل نہیں ہے بہت ایزیسٹ وے ہے آپ بہتانی کر تکتے ہیں یہ کیا اس کے بعد اسے فولڈ کیا یہ میں آپ کو ہر چھنی پر بتا بھی آؤں تھا تھا تاکہ آپ کو طریقہ بھولے نہ اس کے بعد یہ آئے یہ تار کروس کی اور اسے لیچے کی طرف فولڈ کر دیا اور پریس کر دیا اور یہ بینڈ ہوگی یہ آپ کی چھنی لگ گئے دوستو پانچ سے کھانے رہتے ہیں ہم تمام کھانوں میں چھنی لگاتے ہیں جاگے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت سی معلومات ملے گی پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں دوسرین کی چھنیاں تھی وہ ہم نے سبکیں سال کر دی ہیں سبکیں کیج میں لگا دی ہیں اب ایک اور چیز ہوتی ہے جو آپ کو بہت کم یوٹیوبر بتائیں گے مطلب بڑڈ لور بتائیں گے یہ جو گھاس ہوتا ہے چھنی لگانے کے بعد تھوڑا تھوڑا گھاس ان کے کیج میں لازمی دینا چاہی اس کی رزن ہی ہوتی ہے کہ چھنی جو ہم بناتے ہیں اس کی نیسنگ اس میں کچھ کمی بیشی بھی رہ جاتی ہوگی تو بڑڈ ہم سے بہتر جانتا ہے تو وہ اپنی کمی بیشی اس گھاس سے دور کر لیتا ہے اگر ان یہ گھاس ہو ریکوائیڈ ہوتا ہے آپ نے کچھ بڑڈ ہوتی ہے اور اچھا کچھ بڑھ 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 بڑی خواہی لگائیں یہ نیچے اور یہ نیچے والی یہ ہو گئی یہ ہو گئی یہ دیکھیں تمام چنیاں ہمارے جو دفت پیرز کی ہیں لگ چکے انشاءاللہ ان سے ہم ایک ہفتے کے اندر اندر یا دس دن کے اندر اندر ان کے ایکز آنا شروع ہو جائیں گے تو جب ان کے ایکز آئیں گے ان کے بریڈنگ پراغرس میں آپ سے انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ